ڈینکیو سر سر سے پہلے کہ میں اپنی ڈیٹیل باتچیت شروع کروں ہم سے منسٹر صاحبہ نے سجیشنز پوچھی بڑی دیر سے وہ پوچھ رہی ہیں کوئی سجیشن دیتے سجیشن دیتے تو آپ کے لیے صرف دو سجیشنز کافی ہیں کہ سچ بولنا شروع کر دیں اور چوری بند کر دیں خدا کی قسم صبح ہمارا سیدھا ہو جائے گا اس سے زیادہ آپ کی ٹائم میں آپ پہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا سر جیسے یہ وبا شروع ہی ہمارے صوبے میں پتا چلا اینڈ فیبروری میں پہلا کیس ہوا تو ہونروربل چیف منسٹر صاحب نے ہم سب کو بلایا مارچ بگننگ آف مارچ ہم آئے اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی وہ کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں تھی اس لیے میں اس کا ضرور ریفرنس دوں گا اور اس میں ہم نے بڑا کلیرلی ہونروربل چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ اس وقت نہ ہم پارٹی بازی کریں گے نہ سیاست کریں گے آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ جو ڈسیشنز لیں we stand by you we are with you پھر ذر اس کے بعد ایک سیکنڈ میٹنگ ہوئی اس کے بعد کیا ہوا ذر کہ ایک ماحولی چینج ہو گیا کرونا بھول گئے اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم شروع ہو گئے روز ایک وزراء کی ٹیم ٹی وی پہ آکے بیٹھتی ہے اور فیڈل گورنمنٹ کی کی پی کی پنجاب کی ان کے لیے آکے تقریریں شروع کر دیتے ہیں اپنی پرفارمنس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ ایک بڑا افسوس ہو رہا تھا ہمیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آدمی نہیں تھا ہمارے عونرابل چیف منسٹر ایک سپوکس پرسن بن کے رہ گئے اور وہ آکے ڈیلی صرف یہ ایکسپلین کرتے تھے کہ آج اتنے کیسز ہوئے آج یہ ہوا ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں کس طرح روکنا چاہیے بھائی who are the chief executive of the province آپ نے تو پریکٹیکلی جا کے چیزوں کو سنبھالنا ہے آپ نے تو ایکشن لینا ہے یہ کام آپ سپوکس پرسن کا لگائیں سندھ حکومت کے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ چیزیں دے آپ کام کریں لیکن افسوس اس کے بعد میٹنگز بھی بند ہوئی جب انہوں نے ریالائز کیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم بارہ سال سے کرتے آئے ہیں تو ہم کیا کریں اب پھر یہ بلیم گیم شروع ہوگئے فیرل گورنمنٹ ان کو بلیم کر رہی ہے یہ فیرل گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں اور کرونا بیچ میں سے بھولتے جا رہے ہیں اور ذہن سے نکلتا جا رہے ہیں اس کے بعد سر ہیلس ڈپارٹمنٹ ہمیں منسٹر صاحبہ نے بریف کیا کچھ چیزیں بتائی سر یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کیا ان کو پتا ہے کہ بارہ سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں will be done ہو جائے گا بنا دیں گے کر دیں گے سر صرف اس سال کا ہیلس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے ایک سو چوالیس ارب روپے سر اس بجٹ کو اگر آپ پچیس پرسنٹ بھی صحیح طریقے سے یوٹلائز کرتے تو میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اسپطالوں کی یہ حالات نہ ہوتے آپ نے شروع میں اگر اس کو طریقے سے کنٹرول کیا ہوتا اور صرف بیٹھ کے تقریریں نہ کی ہوتی سر سکھرسن کا تیسرا بڑا شہر ہے حب ہے ایک پورے ایریا کا اپرسن کا جو آدمی بیمار ہو رہا تھا وہ سیدھا آ رہا تھا سکھر سکھر میں تو کوئی پروویجن تھی نہیں ایک آپ نے ڈیسک بنایا ہوا تھا اس کو کوویڈ ڈیسک کا نام دیا ہوا تھا وہاں پہ بندہ آتا تھا وہ کہتا تھا مجھے سمٹمز ہیں تکلیف ہے اس کو وہاں سے پرچی بنا کے ملتی تھی کہ خیر پر جاؤ گیمز میں جا کے اپنا ٹیسٹ کراؤ ایک غریب آدمی وہ کہاں جائے گا کہاں خوار خراب ہوگا وہ وہی سے بس میں بیٹھتا تھا گھر جا کے سو جاتا تھا وہ جتنے راستے میں سپریڈ پھیلاتا آتا تھا جتنا پھیلاتا جاتا تھا اس کے ذمہوار آپ ہیں کیونکہ آپ سے اقدمات نہیں ہو رہے تھے آپ تقریریں کرنے میں مصروف تھے یہاں پہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں بتانے میں آج بھی حالت دیکھ لیں ایسے لگ رہا ہے کہ سر کہ یہ کے پی کی اسیمبلی ہے پنجاب کی اسیمبلی ہے آپ ہمیں لاور کی چیزیں گنوا رہے ہیں سر ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز سینگ ہے ٹو رانگز ڈو نوٹ میک ارائٹ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہے لوگ ہیں خراب لوگ ہیں تو ان سے اپنا مقابلہ کیوں کر رہے ہو اور ان میں سے کوئی بھی حکومت کیا بارہ سال سے بیٹھی ہے جس طرح آپ بارہ سال سے ادھر بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہاں بارہ سال کی پرفومنس کہاں پانچ اور سات سال کی پرفومنس کہاں دو سال کی پرفومنس آپ کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں کسی سے آپ کو تو اس وقت یہ حالات جو آپ بتاتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ باہر سے لوگ علاج کرا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ آپ کو تو ان چیزوں پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت ایک نائی سی وی ڈی سن سن کے گنوا گنوا کے بارہ سال میں وہ ہم تنگ آ گئے ہیں حالت ابھی دس پندرہ دن ہوئے ہیں سر سکھر میں جا کے اسٹیبلش ہوا ہے تو یہ آپ کی وجہ سے پھیلا ہے لڑکانہ میں ابھی آپ نے میرا خیال سے بیس دن ہوئے ہوں گے وہاں پہ آپ نے ٹیسٹنگ سیرویس شروع کی ہے پہلے کہاں تھی یہ چیزیں یہ تو انیشل ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا پھر ہمیں میٹنگ میں یہ بتایا ہونروربل چیف منسٹر صاحب نے کہ ہمارا سٹاف کچھ تو ٹرینڈ نہیں ہے ایکوپمنٹ تو میں ابھی خرید لوں مشینز بھی لے لوں نہ سٹاف ٹرینڈ ہے نہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہے تو سر یہ بارہ سال میں کس کی غلطی ہے اگر آپ نے بارہ سال میں یہ لوگ صحیح ریگولر بھرتی کیے ہوتے ہیں صحیح ٹریننگز کرائی ہوتی سر آج بھی یہ حالت ہے کارٹرلی جو دوائیوں کے پیسے تالکہ ایڈ کٹ اور آسپٹلز کو ملتے ہیں تیس سے چالیس لاکھ اس میں سے میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں دو سے چار لاکھی بھی دوائیاں وہاں نہیں پہنچتی صرف ڈاکیومنٹس اور پیپرز پہ چل رہا ہے ان حالات میں بھی آپ نے اپنا کاروبار دھندہ نہیں چھوڑا سر ڈی جی ہیلس کا پوچھیں ٹوینٹی گریڈ کا ڈی جی ہیلس بیٹھا تھا اس کو ہٹا کے ایک انیس گریڈ کے کو یہاں سے پہ لگا دیا گیا کوئی ذرا یہ بھی ہمیں بریف کریں کہ اس کو کتنے دینے تھے کیا حساب کتاب تھا جو آپ کو اتنی مجبوری ہوئی چینج کرنے کی سر ایسی وباؤں میں تو یہ کام چھوڑ دیں ادھر بھی باز نہیں آ رہے اچھا جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں کوئی کام نہیں پیسے نہیں ہے سر ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کل بات ہوئی ہے سر آپ کو یاسین وازر آپ کے خیتوں میں آپ کے فصلوں تک پہنچتا ہے سر اتنی بری حالت ہے ڈی سلٹنگ کے لیے پیسے رکھے گئے نہیں ہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہو کہ رہے وبا آگئی ہے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اوہ بھائی وبا اور ایڈگیشن کا کیا تعلق تمہارا جو بجٹ تھا ریزرڈ وہ بجٹ تم نے کدھر کیا یہ تو اظہار بھائی نے بڑے کلیرلی بتایا کہ یہ تو وہی پیسے ہیں جو آپ نے گھما کے سر دو لاکھ روپے پر یونین گاؤنسل انہوں نے نکالے کہ یہ ہم آپ کو ان کا راشن دیں گے تو یہ تو وہی پیسے ہیں وہی گھوم کے لگے ہیں جو already pre-reserved تھے بجٹ میں نہیں تو چیز آپ نے کی نہیں اچھا میں نے honorable chief minister صاحب سے اس meeting میں پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ یہ messages گردش میں ہیں کہ اتنے سارے پیسے federal government نے دیئے ہیں یہ صحیح ہیں یا ایسے یہ بول رہے ہیں honorable chief minister صاحب نے کہا کہ ہمیں federal government نے بہت کچھ دیا ہے چھوڑ دو اس بحث کو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں بہت کچھ ملا ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو ہمیں یہاں تو بڑا خوش ہوا کہ جب یہ حالات ہیں تو ہمیں تو واقعی کوئی concern نہیں ہونی چاہیے لیکن کہاں ہیں وہ سب کچھ کدھر utilize ہو رہا ہے راشن سر مقابلہ تھا کہ lockdown بیماری سے لوگ مرے یا بوگ سے لوگ مرے ہم نے agree کیا honorable chief minister صاحب سے کہ سر پندرہ دن مہینہ لوگ برداشت کر پائیں گے lockdown اس کے بعد government کو ان کو کچھ دینا پڑے گا provisions کرنی پڑیں گی daily wages والے لوگ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا جی ہم راشن بانٹیں گے سر پہلے phase میں 68 bags per union council چھوڑ دیں irrespective کے وہ political basis پہ بانٹے کیسے بانٹے میں کہتا ہوں سارے صرف people's party کے workers کوئی ملتے تب بھی بہت اچھا ہوتا سر 68 bags in a union council جس کی minimum population 12-15000 ہے اس میں ہزار لوگ تو ہوں گے daily wages والے اب 68 راشن bags آپ کس کو دیں گے phase 2 میں پھر آپ نے بھیجے 55 راشن bags وہ آپ کس کو دیں گے یہ مطلب یہ راشن distribution تھی یا یہ لوگوں کا مزاق اڑانا تھا سوا سو بیک بانٹ کے تین مہینے میں آپ کہہ رہیں گے ہم نے سب provisions پوری کر دی سر it's a failure at biggest level اور اس کا آپ نے حل یہ نکالا کہ آؤ اب blame شروع کر دیتے کہ جی لاور میں 8 لاکھ case لاور کے case سے ہمارا کیا لینا دینا آپ اپنی performance بتائیں آپ نے یہاں کیا کیا آپ نے ہمیں کیا دیا آپ نے سندھ کی عوام کو کیا دیا agriculture departments are dysfunctional پیسے نہیں ہیں کہاں گئے covid آگئی کرونا آگئی ہے سر یہ کس طرح کی باتیں ہیں آپ chief executive ہیں province کے آپ home minister ہیں سندھ کے شکارپور میں یہ حالت اثر کہہ رہے ہیں resources نہیں ہیں پولیس کے پاس چار deaths ہوئی ہیں کرونا سے 22 لوگ murder ہوئے ہیں دو مہینے میں law and order کی یہ حالت ہے پوچھو question کرو home minister سے ہمیں پتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں ادھر پوچھو local department سے کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں resources نہیں ہیں سب کرونا میں لگا دیا کدھر لگا دیا ہے خدا کا خوف کریں یہ اس باہل ہے کہ اس پہ بھی ہم بیٹھ کے یہ سیاست کریں اور ان طرح اس طرح کی چیزوں میں آ جائیں آپ اپنے local resources سیدھے رکھیں چیزوں کو صحیح direction میں لے کے چلیں اور کس طرح کی یہ باتیں آپ سکرین سے ہٹے ہی نہیں آپ نے practicalی کوئی عمل کیا ہو تو آپ وہ بتائیں وچھلی نشلی جو دو مہینوں میں spread ہو گیا آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ lockdown کرتے ہیں لیکن lockdown کے جو پرکیشنز نکل رہے ہیں وہ تو آپ نے سنبھالنے ہیں آپ government ہے وہ آپ سے سنبھال نہیں رہے ابھی تک آپ نے کوئی پیسے کسی چیز پر utilize نہیں کی ہے اسی طرح corruption جاری ہے اسی طرح departments کے دھندے چل رہے ہیں اور آپ claim کر رہے ہیں کہ ملک کرونا میں ہے war footingز میں کام ہو رہے ہیں جنگی حالات ہیں تو سر میں اپنی تقریر wind up کرتے ہوئے صرف یہی چند چیزیں کہوں گا کہ جو paramedic staff اس وقت front line پہ ہے کام کر رہا ہے ان کے لیے کوئی special allowance بھی رکھا جائے جیسے polio workers کو دیا جاتا تھا vaccinators کو دیا جاتا تھا ان کو بھی دیا جائے کیونکہ 100% strength آج بھی ان لوگوں کی کام نہیں کر رہی ہر department district میں جہاں آپ نے تیس تیس چالیس چالیس لوگ رکھے ہیں وہاں دس لوگ پانچ لوگ تین لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کافی effect بھی ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی special وہ رکھیں kits ابھی تک personal production kits نہیں پہنچ رہی لوگوں تک ابھی تک ہمارے علاقوں میں نہیں ہیں اس دن آپ کی میری consistency measure ایک بندہ فوت ہوئے جس کی لیے صبح دعا بھی کرائی گئی سر بار بار جب finally میں نے مرتضی وعب سے بات کی کہ ٹیم نہیں پہنچ رہی اس کی dead body اٹھانے کے لیے تو ٹیم کیا پہنچتی ہے اذر میں آپ کو بتاؤں ایک ambulance کا driver آیا پانچ kits لے کے آیا اور اس کے family members کو دی کہ یہ پکڑو ان کا غسل کراؤ اور چپ چاپ کر کے جا کے دفنا دو یہ ٹیم بھیجی تیزر medical department تو یہ تو حالات ہیں آپ کے claims اور آپ کے حتیبڑیں مہربانی کر کے ان چیزوں پر سیاست نہ کریں اور جیسے یہ ہوا ہے اس کو اسی طرح سنبھالیں طریقے سے سنبھالیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیتے رہیں بہت شکریہ غلام قادر چانڈیو صاحب